اڈیشنل سالی سیٹو جنرل اف انڈیا ستیپال جین موجود ہیں جین صاحب کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے شام کو میٹنگ بھی ہے ایفیڈیویٹ فائل کیے گئے آج کی کورٹ کی کاروائی میں بھارت سرکار کی طرف سے بھی اور پنجاب سرکار کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کسان نیتا ہیں ان کے ساتھ بھارت سرکار کے تین منتری اور دو تین سیکریٹریز اور انہیں زمیوار آفیسرز پانچ بجے ان کے ساتھ باتچیت کریں گے کل ہمارے آفیسرز نے ان سے راجپورو میں سمپرک کیا تھا اور کسان نیتا باتچیت کے لیے مان گئے ہیں دوسری بات جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک پٹیشنر نے جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یو اینے کو ایک چٹھی لکھ دی تھی اور چٹھی میں لکھا کہ انٹرنیشنل انٹرونشن ہونی چاہیے اس پر ہم نے اپتی کی تو جیس صاحب نے ان کو کہہ کے کہا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اچیت نہیں ہے تو اس پر انہوں نے فٹکار لگائی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پر رگریٹ کرتا ہوں اور میں اپنی جو چٹھی لکھی ہے یو اینے کو انٹرونشن کے لیے وہ پریس نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی اکتی بھارت کا ناغریک سپریم کورٹ ہائی کورٹ سن سرد منتری میں جا سکتا ہے اگر آپ بھی دیشوں میں لے کر جانا چاہوگے تو یہ دیش کے حط میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پریس نہیں کروں گا آج کی جو میٹنگ ہوگی پانچ بجے کسان نتاؤں کے ساتھ وہ چندگر میں ہوگی اس کے بعد جو بھی پرسیڈنگز ہوتی ہیں جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس کے سبند میں سارے ایفیڈیوٹ منگلوار کو تک فائل کیا جائیں گے منگلوار کو اس کی سنوائی ہوگی اور ہم نے یہی کہا ہے کہ بھارت سرکار چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اس کا امیقیبل سیٹلمنٹ ہو جائے اور ہم نے سبھی پکشوں سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس کے سماندھان کی طرف پریاس کریں جلد صاحب لات سوال جو ہمیشہ کہا جا رہا ہے کہ پیس فل پٹیسٹ پھر کہا جا رہا ہے کہ کسان اس طرح سے ہیں یہ جو آنسو گیس کے گولنگوں کو ہی ذکر ہوا کہ جکھمی ہوگئے پولیس جکھمی ہو رہی ہے کسان جکھمی ہو رہی ہیں دیکھیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سمیں سٹویشن تناؤ پورا ہے لیکن سٹویشن پھر بھی پنجاب بھریانہ نے بتایا ہے نیاندرن میں ہے اس لیے دونوں کے سبھی پکشوں کے حط میں یہ ہے دیش کے حط میں یہ ہے کسانوں کے حط میں یہی ہے کہ آج جو شام کو باتچیت ہو رہی ہے آج یا کل ایک دو بار باتچیت اگر اور عوشتہ پڑتی ہے تو کر کے اس کا ایمی کیبل شیٹلمنٹ نکالا جائے وہ ہی سب کے حط میں ہے منگلوار کو سنوائی ہو تو یہ تھے ستیپال جین اڈیشنل سالی سیڈر جنرل آف انڈیا کوٹ کو سوچت کیا گیا کہ شام کو میٹنگ ہونی ہے اور میٹنگ کے جریے اس باتچیت کا حل نکل جائے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ستیتی تناپون جرور ہے لیکن حالات کنٹرول میں ہے اڈیشنل سالی سیڈر جنرل آف انڈیا ستیپال جین موجود ہیں جین صاحب کوٹ میں سنوائی ہوئی ہے شام کو میٹنگ بھی ہے ایفیڈیویٹ فائل کیے گئے آج کی کوٹ کی کاروائی میں بھارت سرکار کی طرف سے بھی اور پنجاب سرکار کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کسان نیتہ ہیں ان کے ساتھ بھارت سرکار کے تین منتری اور دو تین سیکریٹریز اور امنے زمیوار آفیسرز پانچ بجے ان کے ساتھ باتچیت کریں گے کل ہمارے آفیسرز نے ان سے راجپراہ میں سمپرک کیا تھا اور کسان نیتہ باتچیت کے لیے مان گئے ہیں دوسری بات جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک پٹیشنر نے جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یو اینے کو ایک چٹھی لکھ دی تھی اور چٹھی میں لکھا کہ انٹرنیشنل انٹرونشن ہونی چاہیے اس پر ہم نے اپتتی کی تو جہ ساب نے ان کو کہہ کے کہا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اچیت نہیں ہے تو اس پر انہوں نے فٹکار لگائی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پر رگریٹ کرتا ہوں اور میں اپنی جو چٹھی لکھی ہے یو اینے کو انٹرونشن کلی یہ وہ پریس نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی اکتی بھارت کا ناغریک سپریم کورٹ ہائی کورٹ سن سرد منتری میں جا سکتا ہے اگر آپ بھی دیشوں میں لے کر جانا چاہو گے تو یہ دیش کے حط میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پریس نہیں کروں گا آج کی جو میٹنگ ہوگی پانچ بجے کسان نتاؤں کے ساتھ وہ چنڈگر میں ہوگی اس کے بعد جو بھی پرسیڈنگز ہوتی ہیں جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس کے سبند میں سارے ایفیڈیوٹ منگلوار کو تک فائل کیا جائیں گے منگلوار کو اس کی سنوائی ہوگی اور ہم نے یہی کہا ہے کہ بھارت سرکار چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اس کا ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے اور ہم نے سبھی پکشوں سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس کے سماندھان کی طرف پریاس کریں جن سب لات سوال جو ہمیشہ کہا جا رہا ہے کہ پیس فل پٹیسٹ پھر کہا جا رہا ہے کہ کسان اس طرح سے ہیں یہ جو آنسو گیس کے گولنگو ہی ذکر ہوا کہ جکمی ہو گئے پولیس جکمی ہو رہی ہے کسان جکمی ہو رہی ہیں دیکھیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سمیں سیچویشن تناؤ پورا ہے لیکن ستی پھر بھی پنجاب ہریانہ نے بتایا نیاندرن میں ہے اس لیے دونوں کے سبی پکشوں کے حط میں یہ ہے دیش کے حط میں یہ ہے کسانوں کے حط میں یہی ہے کہ آج جو شام کو باتچیت ہو رہی ہے آج یا کل ایک دو بار باتچیت اگر اور عوشتہ پڑتی ہے تو کر کے اس کا ایمی کیبل شیٹلمنٹ نکالا جائے وہ ہی سب کے اتنے ہیں منگلوار کو سنوائی ہو منگلوار تو یہ تھے ستی پال جین اڈیشنل سالی سیٹی جنال اف انڈیا کوٹ کو سوچیت کیا گیا کہ شام کو میٹنگ ہونی ہے اور میٹنگ کے جریعے اس باتچیت کا حل نکل جائے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ستی تناپنج جرور ہے لیکن حالات کنٹرول میں ہے ویڈیو جناللس آجے کے ساتھ اومیر شرما نیوز ایکنی چنڈگر